آپ کو بتاتے ہیں میریلیسٹ کے پیرس میں حزباللہ کا جنم ہوا کیسے تراصل حزباللہ کا جنم ہی اسریل سے نفرت کے نام پر ہوا تھا نصر اللہ نے جب حزباللہ کی کمان سنبھالی تو اسے اور پروان چڑھایا 32 سال سے وہ اسریل کو مٹانے کی قسم کھائے گھوم رہا تھا اور ایک دھماکے میں وہ خود مٹ گیا حزباللہ کی آتنگ کی ہسٹری بھی دیکھئے بس ایک دھماکہ اور حجباللہ کا سپریم کمانڈر ختم بس ایک دھماکہ اور آتنگ کی پوری ایک نسل ہی ختم اسرائیل کا ایک انتقام جو بیالی سال بعد پورا ہوا ستر کے دشک میں لبنان میں چھڑے گریہی یدھ کی پیدائش تھا حجباللہ ایران کے ریولوشنری گارڈز نے اسے جنم دیا اسی سوچ سے پیدا کیا کہ اس کی اسلامی بقاوت کو آگے بڑھائے گا اور اسرائیل سے جنگ میں اس کا ہاتھ بٹائے گا دیکھتے ہی دیکھتے حجباللہ طاقت پر ہو گیا اتنا کہ لبنان سرکار پر حاوی ہو گیا اس کی ملٹری سے بھی بڑی ملٹری طاقت بن گئی حجباللہ کا ایجنڈا کلیر تھا کہ جیسا ایران سکھائے ویسا کرنا دنیا کو ایران کا اسلامی کونسپٹ ماننے پر مجبور کر دینا حجباللہ ہر اس ملک کا دشمن بنا جن سے اسلامی ملکوں خاص کر ایران کی اداوت تھی حسن نصر اللہ صرف پندرہ سال کے عمر میں اسرائیل کی خلاف جنگ میں شامل ہو گیا تھا انیس سو بیاسی میں جب حجباللہ بنا تب بائیس سال کا نصر اللہ اس کا فاؤنڈر میمبر تھا اور صرف دس سال کے بھی تر ایک سب سی والے کا بیٹا نصر اللہ حجباللہ کا جنرل سیکرٹری یعنی نمبر دو بن گیا نصر اللہ کے نمبر دو بنتے ہی حجباللہ نے نومبر انیس سو بیاسی میں لبنان کی ٹائر میں اسرائیلی ملٹری ہیڈکوارٹر پر فدائن حملہ کیا اس میں پیچھتر اسرائیلی مارے گئے صرف چار مہینے بعد نومبر انیس سو تراسی میں لبنان میں امریک دو تواس پر بڑا دھماکہ کیا اس میں سترہ امریکی مارے گئے ایک سال بعد حجباللہ نے بیروت میں امریکہ اور فرانس کے سیننے اڈوں پر سب سے بڑا حملہ کیا اس میں تین سو سے سیادہ امریکی فرانسیسی سینک مارے گئے لگاتار حملوں کے بعد اسرائیلی فورس کو دکشن لبنان سے پیچھے ہٹنا پڑا امریکہ کو بھی ٹھکانے چھوڑنے پڑے اور اسی کے اگلے سال یعنی انیس سو پیچاسی میں حجباللہ نے اپنا گھوشنا پتر جاری کیا اس میں تین بڑی قسمیں کھائیں پہلی اسرائیل کے چپے چپے کا پورا وناش دوسری لبنان سے پشمی طاقتوں کو کھدیڑنا اور تیسری ایران سے پریریت اسلامی شاسن کی ستھاپنا نصر اللہ کے کمان سبھالنے کے بعد حجباللہ نے لبنان کے اس دکشن حصے پر حملے تیز کر دیئے جہاں اسرائیل کا قبضہ تھا تب حجباللہ کی فوج بڑی نہیں تھی اس کے لڑاکے گوریلا وار کرتے تھے اسرائیلی سینہ کے اڈوں پر حملے کے بعد اس نے فیدائن حملے شروع کر دیئے لگاتار حملوں کی وجہ سے اسرائیل کو پیچھے ہٹنا پڑا انیس سو بانمے میں اسرائیل کے حملے میں حجباللہ کے چیف مساوی کی موت کے بعد حجباللہ کی کمان نصر اللہ کے ہاتھ میں آ گئی بڑھتے حملوں کے بعد اسرائیل کو پیچھے ہٹنا پڑا لیکن حجباللہ نے پیچھا نہیں چھوڑا روکٹ حاصل کر کے اس کے حملوں کی رینج اسرائیل تک بڑھا لی کیونکہ اسرائیل کا بناش اس کے منیفیسٹو کی پہلی قسم تھی آتنگ کی چھاپ ہٹانے کے لیے ایک طرف شیعوں کے بیچ سوشل اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی بڑھائی دوسری طرف اپنی ملٹری فورس کو لیبنان کی فورس سے سیادہ طاقتور بناتا گیا امریکی تنگ ٹینک کے آنکڑے ہیں کہ حجباللہ کی طاقت میں آرمی کا ہر سازو سامان ہے دو ہزار گیارہ کے سیریا کے یدھ میں حجباللہ نے راشترپتی بشر الاسد کے سمرتھن میں اپنے ہزاروں لڑا کے بھیجے تھے لیکن غازہ کی جنگ میں حماس کے ساتھ ساتھ کودنے کے بعد نصر اللہ لگاتار امریکہ اور اسرائیل کے رڈار پر تھا ہر دن لگاتار اپنے ٹھکانے بدل رہا تھا آخر ایک ٹھکانے پر پکڑا گیا اور ایک دھماکے کے ساتھ سارا کھیل ختم ہو گیا